میرے یوٹیوب چینل سنو نیش پر آپ کا سواگت ہے نمشکار میں ہوں نریش کمال سب سے پہلے ان درشکوں کا دھنیواد جنہوں نے پیج کو سبسکرائب کیا ہے پیج کے ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے بھی بھیج رہے ہیں بات کریں گے آج سبتمبر مہینے کے راشی فلکی اور آج بات ہوگی دھنو لاشی کے جاتقوں کی دھنو لاشی کے جاتقوں کے لیے سبتمبر کا مہینہ کیا لے کر آیا ہے کاروبار کے لحاظ سے نوکری کے لحاظ سے انکم کے لحاظ سے منی کے فلو کے لحاظ سے آپ کی صحت کے لحاظ سے ریلیشنشپ کے لحاظ سے یا پھر سٹوڈنٹس کے لیے یہ مہینہ کیسا رہے گا اس پر چرچہ کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں گے آپ کی کنڈلی میں گراہوں کا گوچر جو ہے وہ کس طریقے سے رہے گا سبتمبر مہینے میں اور اس گوچر کا آپ کے اوپر کیا اثر ہوگا تو یہ کنڈلی آپ لگیوں підیک رہے ہیں یہ دھنو لगن کی کنڈلی ہے یا دھنو راشی کی کنڈلی کہ لے جیسے دھنو راشی کی کنڈلی ہے اور یہ ایک سبتمبر کے دن کی کنڈلی ہے تو ایک سبتمبر کے دن آپ کی کنڈلی میں چندرما تیسرے بھا میں رہیں گے شنی تیسرے بھا میں گوچر کر رہے ہیں یہ شب گوچر میں ہوتے ہیں سو شنی کا گوچر آپ کے لیے شب چل رہا ہے گرو پنچم بھا میں ہے یہ بھی گوچر شب ہے گرو لگنیش بھی ہے اور پنچم جا کر گوچر کر رہے ہیں تو یہ گوچر اچھا مانا جاتا ہے راہو کا گوچر شب نہیں ہے شکر اشٹم بھا میں ہے اشٹم بھا میں بھی شکر کا گوچر شب ہوتا ہے سورے نوے بھا میں ہے بدھ نوے بھا میں ہے یہ دونوں ہی گوچر شب میں نہیں ہے حالانکہ یدی لگن کنلی میں نوے بھا میں ہو تو اچھا ہوتا ہے لیکن سورے گوچر میں نوے بھا میں اچھا نہیں ہوتا ناہیم بودھ جو ہے وہ نوے بھا میں اچھا ہوتا ہے منگل دسویں بھا میں ہے یہ شب گوچر ہے آپ کو اس کے اچھے پرنام ملیں گے اور کےتو گیارویں بھا میں یہ بھی شب گوچر میں ہے یعنی کی کل میں لاکے دیکھیں شنی گروہ منگل اور کےتو اور شکر پانچ گرہ سپٹمبر مہینے میں آپ کی کنلی میں شب گوچر میں رہیں گے اور چھٹا گرہ جو سورے ہے وہ بھی شب گوچر میں آئے گا سترہ سپٹمبر کو بات کریں گے سب سے پہلے جو شکر ہے یہاں پر اسٹم بھا میں آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کی کنلی میں آئستان کے بھی سوامی ہیں یہ وکری چل رہے ہیں یہ مارگی ہو جائیں گے چار سپٹمبر کو آئستان کے سوامی کا مارگی ہو جانا آپ کے لیے اچھا ہے اس کے بعد گروہ جو اس سمیں پانچم بھا میں گوچر کر رہے ہیں مارگی وستہ میں ہیں 31 دسمبر تک 118 دن کے لیے یہ وکر وستہ میں رہیں گے اس کے بعد گدھ جو ہے وہ پاندرہ سپٹمبر کو مارگی ہو جائیں گے یہ بھی وکری چل رہے ہیں یہ مارگی ہو جائیں گے اور سورے سترہ سپٹمبر کو یہاں سے راشی بدلیں گے اور دشم میں آ جائیں گے یہ جو دونوں گرہ ہیں یہ دونوں پاپ گرہ ہیں اور ان دونوں کا دشم کا گوچر اچھا ہے کیونکہ پاپ گرہ تین چھے گیرہ میں نارملی اچھا فل کرتے ہیں کیونکہ تو دشم میں بھی اچھا فل کرتے ہیں منگل اس لئے اچھا ہے کیونکہ یہاں پر منگل دگبلی ہو جاتا ہے سورے بھی یہاں پر دگبلی ہو جاتا ہے تو یہ دونوں گرہ جب دگبلی ہو جاتے ہیں تو اس کا آپ کو نشطی طور پر جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے بات کریں گے کرم کی آپ کے نوکری آپ کے روجگار آپ کے آئے کی تو گروہ پنچم بھا میں گوچر کر رہے ہیں جدی کنڈلی میں دشا گروہ کی چل رہی ہے اور گروہ آپ کی کنڈلی میں وکری ہیں تو نشطی طور پر آپ کو اچانک سے دھن لاب ہو سکتا ہے اچانک سے بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ یدی نیٹل چارٹ میں گرہ وکری ہے یعنی کہ آپ کے اپنے کنڈلی میں وکری ہے اور ٹرانزٹ میں بھی وہ وکری ہو جائے تو وہ وکر وستہ میں اس کا چیشٹا بل بڑھ جاتا ہے اور دشا یدی گروہ کی چل رہی ہے تو گروہ لگن کا بھی سوامی ہے اور سکھستان کا بھی سوامی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس عوضی کے دوران صرف سپٹمبر نہیں چار مہینے کی عوضی کے دوران آپ جو ہے وہ پروپٹی بھی خرید سکتے ہیں اور آپ کے لیے کار یا کچھ اور لگزری کا بھی جو ہے وہ یوگ بنتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کی کنڈلی میں گروہ وکری ہے یا مارکی ہے اور گروہ کی دشا یادی چل رہی ہے تو بھی آپ کو اس کا اچھا فن ملے گا کیونکہ گروہ کی ایک درشتی سیدھی راشی کے اوپر ہے اپنی ہی راشی کے اوپر جو مولترکون راشی ہے گروہ کی ایک درشتی پڑھ رہی ہے یہاں پر گروہ کی دھنستان کے اوپر گروہ پنچم کے بھی کارک ہے گروہ آئے سان کے بھی کارک ہے گروہ دھنستان کے بھی کارک ہے ہالانکہ دھنستان کے اوپر گروہ کی درشتی نہیں ہے لیکن یادی دشا چل رہی ہے تو جن چیزوں کے وہ نصرگیق کارک ہیں ان کا آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا آئے اور دھن اور پنچم اس کے ساتھ ساتھ بھاگستان کے بھی کارک گرو ہوتے ہیں جب گرو یہاں پر بیارتے ہیں تو بھاگے کو بھی ایکٹیو کر دیتے ہیں یہ بھی گرو کا اپنا بھاگا گرو اس بھاگ کے بھی کارک ہوتے ہیں تو سپٹمبر مہینے میں بھاگے کا بھی ساتھ ملے گا آئے بھی بڑے گی دھن میں بھی ورید ہی ہو سکتی ہے اور آپ کا اپنا temperament بھی ٹھیک رہے گا کیونکہ چندرما کے اوپر گرو کی درشتی آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا cool بنا دیتی ہے cool in the sense کہ آپ جلدی react نہیں کرتے کسی چیز کے اوپر آپ تھوڑا سا wisdom کے ساتھ کام لیتے ہیں یہ گرو کی ایک quality ہوتی ہے گرو patience دے دیتے ہیں بیکتی کو تو یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی یہاں پر جب منگل ہے اور سورے سورے کریئر کے کارک رہے ہیں منگل یہاں پر آ کر دگبلی ہیں منگل آپ کو کام کرنے کی پوری انرجی دیں گے سپٹمبر مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ جو بھی آپ کو کام ملے گا بھلے ہی آپ کا کاروبار ہے اپنا بھلے ہی آپ نوکری کر رہے ہیں وہاں پر آپا execution جو ہے وہ بڑی انرجی کے ساتھ کریں گے آپ کو لگے گا کہ پہلے یہ کام نپٹا لیں باقی کام بعد میں ہوگا تو یہ کام اور آئے کے لحاظ سے ستیتھی آپ کے لیے بیٹر نظر آ رہی ہے دھنوراشی کے جاتفوں کے لیے آگے بات کریں گے کہ آپ کی کنڑنی میں relationship کیسا رہے گا تو سپٹم بھاو جو ہے وہ شادی کا بھاو ہے یہ میرے لوگوں کی بات کریں گے تو یہاں کا سوامی بدھ جو ہے بھاگستان میں گوچر کر رہے ہیں لیکن یہ گوچر اچھا نہیں ہے حالانکہ وکری سے مارگی ہو جانا پندرہ سپٹمبر کے بعد وہ ستیتھی اچھی ہو جائے گی اس بھاو کے اوپر کیتو کا آسپیکٹ نظر آ رہا ہے بھاو کا سوامی جو ہے وہ بھاگستان میں ہے لیکن پہلے سترہ دن تک بکری بھی رہے گا سورے کے پروحہ میں بھی رہے گا تو ultimately ستیتھی یہ ہے کہ تھوڑا سا نوک جھونکوالی ستیتھی آ سکتی ہے پارٹنر کے ساتھ بھلے ہی آپ میل ہیں بھلے ہی فی میل ہیں کیونکہ بدھ کے اوپر راہو کی درشتی گھر کے اوپر کیتو کی درشتی اور یہاں پر ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی بھی اچھا گرہ نہیں گرو نہ تو اس کو درشتی دے رہے ہیں نہ ہی شکر کو درشتی دے رہے ہیں شکر شادی کا کارگرہ ہوتا ہے حالانکہ گرو کی درشتی بھی بدھ پر رہے گی تو تھوڑا سا جیدی تالمل بگڑے گا تو گرو وہاں پر ہیلپ کریں گے لیکن کوشش کریے کہ تالمل بگڑنے نہ دیجئے کوئی کنفلیکٹ کی پوزیشن آتی ہے تو اس کو آوائیڈ کرنے کی کوشش کریے تو چیزیں ٹھیک رہیں گی بہت زیادہ میجر پرولوم یہاں پر ریلیشنشپ میں نظر نہیں آ رہی جہاں تک سنگلز کا سوال ہے جن کو ابھی کوئی پارٹنر نہیں ملا ہے تو گرو اور راہو دونوں نے وہ پنچہ محاو ایک ٹکے سے ایکٹیویٹ کر دیا ہے حالانکہ شنی کی درشتی ہے یدی آپ کے پاس کوئی پارٹنر ہے یعنی کی آپ کی کسی کے ساتھ انڈرسٹننگ ہے تو کوشش کریے کہ چیزیں جو ہیں وہ کنفلیکٹ کی طرف نہ جائیں کیونکہ کیتو کا پربھاو پنچم کے اوپر شنی کی درشتی پنچم کے اوپر راہو پنچم میں تو پنچم تین پاپ گراہوں کے پربھاو میں آ گیا تو ایسی ستتی میں کنفلیکٹ ہو جاتا ہے ایسی ستتی میں یدی کوئی پریگننسی وڑا کیس ہے تو وہاں پر دکت ہو جاتی ہے تو پریگننسی میں بھی کمپلیکیشن آ سکتی ہے دھنور راشی کے جاتکوں کے لیے اور یدی آپ سنگل ہیں اور یدی آپ کسی کے ساتھ انگیجمنٹ میں ہیں آپ کا کسی کے ساتھ جو ہے وہ رلیشنشپ چل رہا ہے وہاں پر بھی دکت آ سکتی ہے یہ چیز آپ کو دھیار میں رکھنی پڑے گی سپٹمبر مہینے کے دور آئے کیونکہ ستتی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے پنچم کے اوپر تین پاپ گرہوں کا پرباہ ہے اس بھاوتا سوامی جو ہے وہ بھی خود سورے کے ساتھ چلا گیا ہے اور سورے اگین ایک پاپ گرہ ہے حالانکہ دونوں میتر ہیں لیکن وہ نصرگی کلوب سے پاپ گرہ ہے تو یہاں پر سورے بھی پروڑم کر سکتے ہیں باقی جیدی ہم دیکھیں آپ کی ہیلتھ کو لے کر بات کریں تو اس بھاوتا سوامی چھٹے بھاوتا سوامی شکر ہے یہ اشٹم میں آ گیا اشٹم میں جانا اچھا نہیں ہے سید کے لحاظ سے لیکن بہت زیادہ دکت نہیں آئے گی کیونکہ سورے یہاں پر دگوالی ہو کر بیٹھے ہیں سورے ہیلتھ کے کارک ہیں تو ہیلتھ کو لے کر کوئی بہت زیادہ لمبا چوڑا ایشو نہیں رہنے والا ہے کیونکہ چھٹے بھاو کے اوپر کوئی پاپ پر بھاو نہیں آ رہا نہ اس کو منگل دیکھ پا رہا ہے نہ اس کو کےتو دیکھ پا رہا ہے نہ رہو دیکھ پا رہا ہے نہ شنی دیکھ پا رہا ہے اور شکر خود جو ہے وہ بھی کسی کے پر بھاو میں نہیں ہے کےتو منگل رہو شنی کوئی بھی جو ہے پاپ گرہ سورے شکر کو نہیں دیکھ پا رہے اسٹم میں چلے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھرکٹنا چوٹ کا بھاو ہوتا ہے تو تھوڑا سا ڈرائیونگ جو ہے وہ سمجھداری سے کریے گا ریش ڈرائیونگ نہ کریے گا ادروائز ہیلتھ کو لے کر کوئی بہت زیادہ دکت سپٹمبر مہینے میں نہیں ہے آگے ہم بات کریں گے آپ کے آگے ہم بات کریں گے آپ کے سٹڈیز کی تو پنچم بھاو سے ہم ہائر سٹڈیز دیکھتے ہیں پنچم بھاو میں گروہ کا گوچرہ یہ شب ہے لگنیش خود پنچم میں جا کر بیٹھا ہے یہ بھی شب ہے بدھ یہاں پر مارگی ہو دائیں گے پندرہ سپٹمبر کو یہ بھی آپ کے لیے ٹھیک ہو دائے گا سٹڈی کے لحاظ سے اکیڈمیک ایڈیوکیشن کے کارک بدھ ہے اور آپ کی گنڈلی میں جو پریکٹیکل نولیج ہوتی ہے جو جو نولیج آپ آؤٹ آف سکول یا کولیج حاصل کرتے ہیں کام سے حاصل کرتے ہیں وہ گروہ سے آتی ہے ساری تو گروہ اور راہو گروہ اور بدھ دونوں ہی پلانیٹ ٹھیک پوزیشن میں ہو جائیں گے پندرہ سپٹمبر کے بعد بدھ کی بھی پوزیشن ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کو ایڈیوکیشن میں بھی اس کا اچھا ریزرٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے کسی من پسند کولیج میں آپ کو اڈمیشن مل سکتا ہے جہاں پر آپ ٹرائی کر رہے ہیں یا من پسند کورس میں آپ کا داخلہ ہو سکتا ہے تو اپنے کوششوں کو جو لگاتار جاری رکھیں یہ مہینہ آپ کے لیے دھنو راشی کے جاتکوں کے لیے لارجلی اچھا رہنے والا ہے کیونکہ گرہ جیدہ شب گوچر میں ہیں آپ کو ان کا اچھا پرنام ملے گا تو یہ سپٹمبر مہینے کے لیے دھنو راشی کے جاتکوں کے لیے راشی فل ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس پر کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے یہ ویڈیو اچھا لگے تو اسے شیئر ضرور کریے پیج کو سبسکرائب ضرور کریے اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت نمشکہ